بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سونیا صدف اور فردوس عاشق آوان کا جو واقعہ ہے یہ جو معاملہ ہوا ہے جو بحث ہوئی ہے جو تقرار ہوئی ہے یہ پچھلے دو دنوں سے سوشل میڈیا پر ٹرنڈنگ پر ہے نئے سے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کچھ انکشافات فردوس عاشق آوان صاحبہ کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں اور کچھ اسی طرح سے سونیا صدف جو اسسٹن کمیشنر ہے سیالکورٹ کی ان کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں فردوس عاشق آوان صاحبہ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو غصہ اس لیے چڑھا کہ انہوں نے جو رمضان بازار کا دورہ کرنا تھا وہاں پر ان کو بھرپور پروٹوکول نہیں دیا گیا اور یہ پروٹوکول دینا ذمہ داری جو تھی وہ اسسٹن کمیشنر سونیا صدف صاحبہ کی تھی جس پر ان کو غصہ آیا اور غصہ انہوں نے اس طریقے سے نکالا کہ وہاں پر جو فروٹ پڑا ہوا تھا رمضان بازار میں اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی اور اس کی پرائس زیادہ تھی اور کچھ لوگوں نے ان سے شکایات کی جس کے بعد انہوں نے اسسٹن کمیشنر صاحبہ کو ڈانٹا کہ آپ کو یہاں پر کس نے لگایا ہوا ہے آپ کا کام کیا ہے آپ اپنے کام ٹھیک سے کیوں نہیں کرتی یہاں پر فروٹ ٹھیک نہیں ہے لوگ مجھے شکایات لگا رہے اور اسسٹن کمیشنر صاحبہ اس پر نراز ہو کر چلی گی وہاں سے دوسری جانب سونیا صدف آوان صاحبہ کے حوالے سے جو انکشاف ابھی سامنے آیا ہے پہلے تو اس حوالے سے بات کی جاری تھی کہ یہ نون لیگ کی سپورٹر ہے کیونکہ ان کے حق میں مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا اور نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ ان کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں میڈیا پر بیانات وغیرہ جاری کر رہے ہیں تو اب ایک جو چیز سامنے آئی ہے اس سے واقعہ تن یہ لگتا ہے کہ ان کا نون لیگ کے ساتھ سیاسی طور پر وابستگی بھی ہے اور تعلق بھی ہے وہ کیسے یہ نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ٹیم تھی ان کی میمبر تھی اور اس بات کا ثبوت بھی سامنے آ چکا ہے اور نون لیگ نے بھی اقرار کر لیا ہے یہ والی جو تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سکرین پر اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سونیا صدف صاحبہ جو ہے مائزہ حمید گجر صاحبہ جو کہ مسلم لیگ نون کی رہنما ہے اور قومی اسمبلی کی میمبر ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے تو اس سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ان کی سیاستی وابستگی بھی تھی نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کی یہ میمبر بھی تھی اور اس چیز کی کنفرمیشن مائزہ حمید گجر صاحبہ جو اس وقت نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کو لیڈ کر رہی تھی انہوں نے کر دیا کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ ایک اچھی ہونہار مہنتی طالب علم تھی اس وقت یعنی اس وقت وہ اسسٹن کمیشنر نہیں تھی انہوں نے سی ایس ایس پاس نہیں کیا تھا ان کی سرکاری جاب نہیں تھی وہ اپنے طور پر پر پرائیوٹلی ان کے لیے کام کر رہی تھی اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی یہ تو پکی نون لیگی ہے تو انہوں نے عمران خان کے خلاف سازش کی ہے وہ کس طرح سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر دفسرے کر رہے کہ انہوں نے جان بوچ کر ادھر رمضان بازار کا دورہ نہیں کیا تاکہ لوگوں کو خراب فروٹ ملے خراب سبزیاں ملے خراب ڈال ملے اور قیمتے بھی اوپر ہو تاکہ لوگ غصے میں آئے اور جب مہنگائی زیادہ ہوتی تو آبیسی عوام جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوتے جو حکومت میں ہوتے ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں غصہ بھی کرتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں پھر میڈیا والوں کو انٹرویو دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک پوری پلاننگ بن جاتی ہے اور حکومت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے سونیا صدف صاحبہ پر لیکن میں اگر اپنی اوپینن آپ کے سامنے رکھو تو ہر شخص کی وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو وہ صحافی ہو وہ وکیل ہو وہ جج ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو وہ پروفیسر ہو وہ کوئی پولیس کا آفیسر ہو یا پھر وہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہو یار اس کی کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ پولٹیکلی ایک جماعت کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اس ملک کا شہری بھی ہے اس نے بھی اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے اب ووٹ صرف عام عوام کا نہیں ہوتا بلکہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے ججوں کا ہوتا ہے جرنیلوں کا ہوتا ہے فوجیوں کا ہوتا ہے وکلاہ کا ہوتا ہے سب لوگوں کا ہوتا ہے اور جتنے سی ایس ایس افسران ہیں ان سب کا ووٹ ہوتا ہے یہاں تک تو یہ بات کلیر ہوگی اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں ان کو اصل میں افسر شاہی کہا جاتا ہے بابو کہا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو تھوڑا ایلیٹ کلاس سمجھتے تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ ایلیٹ کلاس سمجھتے ہیں وہ کیسے کچھ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں دکھانا شروع کر رہا ہوں ابھی آپ دیکھیں یہ تصویر اس وقت اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن بتایا جا رہا ہے لاہور کے دیکھیں آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے بیچاری اپنے شکایتیں لے کر آئے ہوئے اور محترم دیکھیں کس طرح سے اپنے موبائل استعمال کر رہے ہیں پر جناب لگے ہوئے یا آپ دوسری تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کہ لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے دوسری تصویر یہ دیکھیں ایک خاتون ہے جنہوں نے ایک لڑکے کے ہاتھ کھڑے کروائے ہوئے مطلب آپ اسسسٹنٹ کمیشنر ہے آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو سزائے سنانا شروع کر دے آپ جج نہیں ہے آپ ایک سرکاری افسر ہے سرکاری ملازم ہے پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر مریم نواز صاحبہ کو ایک بیوروکریٹ ہے ایک آفیسر ہے پولیس کی جو کہ ان کو سلوٹ مار رہی ہے پھر ان کا کچھ گر گیا تھا پین وغیرہ وہ اٹھا کر ان کو پکڑا رہی ہے یہ اس وقت کی تصاویر ہے جب مریم نواز اور ان کے والد جو ہے نا اہل ہو چکے تھے سپریم کورٹ سے یہ اس وقت کی تصاویر ہے کہ یہ ایک آفیسر صاحب ہے ایک آسسٹن کمیشنر ہے اور دوسرے ایک پولیس کے آفیسر ہے پی ایس پی گروپ کے انہوں نے دونوں کو جناب ایک ایک ملازم دیا ہوا ہے صرف چھتری پکڑنے کے لیے آپ اندازہ لگا لے کہ چھتری پکڑنا بھی ان کو نہیں آتی اتنے کوئی شاہی آفسر ہیں یہ لوگ اب اگلی تصویر دیکھیں یہ بھی آسسٹن کمیشنر صاحب ہے جناب نے چھتری اپنے ایک پولیس کانسٹیبل کو پکڑائی ہوئی ہے اسی طرح اگلی تصویر آپ دیکھیں اس میں بھی ایک خاتون اسسٹن کمیشنر صاحب ہے بچارہ یہ کانسٹیبل اس کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ ان کو دھوپ نہ لگے یا ان کو بارش کا قطرہ ان کے اوپر نہ گرے اس سے زیادہ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے یہ تو ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی پھر یہاں پر ایک صاحب کو دیکھیں ویسٹ کورٹ پہنا ہوا ہے جناب براؤن کپڑے پہنے ہوئے لوگ بچارے ان کو فریاض سنا رہے اور جو ان کے ساتھ ملازم ہیں بچارے نے ہاتھ اونچا کر کے اس کا قد بھی چھوٹا ہے انہوں نے چھتری پکڑی ہوئی ہے پھر یہاں پر یہ اسسٹن کمیشنر صاحبہ دیکھیں کہ ایک ریڈی والا جو بچارہ غریب مزدور بے بس جس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے ایک اثرہ اس کی ریڈی ہوتی ہے اس کی ریڈی الٹا کر انگلیاں دکھا اور ان سے بات کر رہی ہے اور بتا رہی کہ بھائی بہت پاورفول ہو تم کچھ نہیں ہو میرے سامنے یہی اسسٹن جتنے بھی ہیں نا کسی بزنسن سے پنگا لے یا کسی پولٹیکل تعلق رکھنے والے سیاسی تعلق رکھنے والے یا پھر کسی مذہبی جماعت کے کسی چھوٹے موٹے کارکن سے پنگا لے پھر یہ مجھے رہ کر دکھا دے پاکستان کے اندر ان کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی اور ان کو ایسی جگہ پہ ٹرانسفر کر کے پھینکا جائے گا کہ ان کو میں کہتا ہوں نا نہیں یاد آ جائے گی تو کچھ خامیہ نہیں بلکہ بہت ساری خامیہ ان کے اندر بھی ہے اب اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تعریف کرنی بھی چاہیے اب ہم نے پچھلے دنوں رمضان کے آغاز کے وقت ہی کچھ تصویریں دیکھی کچھ ویڈیوز دیکھی کہ اسسسٹن کمیشنر باجوڑ جو کہ ابھی زلہ بنا ہے ابھی زم ہوا ہے کے پی کے میں وہ اپنا بھیس بدل کر خود گوشت کی دکانوں میں سبزی کی دکانوں میں فروٹ کی دکانوں میں جاتے تھے اور وہاں پر سبزی خریدتے تھے تاکہ ان کو ریٹ کا پتہ لگے اور جیسے پتہ لگتا تھا یہ بندہ مہنگی چیز خرید رہا ہے یا اس کی کوالٹی خراب ہے فوراں اپنی ٹیم کو پیچھے جو کھڑی ہوتی تھی کہ آج او جناب چھاپاں مارتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہے اگر ہم اسلامباد کے ڈی سی کی بات کرتے تو اگر آپ کو اسلامباد میں کسی بھی کوئی پرابلم ہو انتظامی مسئلہ ہو اور وہ ان کے اختیار میں ہو تو آپ صرف ایک ٹویٹ کرے تصویر لگائے یا ویڈیو لگائے یا کچھ بھی نہ لگائے صرف ان کو آگاہ کرے کہ بھائی شہر کے اندر یہاں پر یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ اگر آپ سولف کر سکتے تو کر دے تو ویدن دا منٹس ویدن دا منٹس آپ کو ریپلائے کرتے اور چھن گھنٹوں میں اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے ایسے ہی کچھ افسران لاہور کے اندر موجود ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں موجود ہے دیگر جتنے جو گروپس ہے سی ایس ایس کرنے والے ان کے اندر یہ کچھ لوگ موجود ہے جو کہ ایک ٹویٹ پر بھی اپنے علاقے کے اندر ایکشن لے لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف اور صرف اپنی آکڑ دکھانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے ہم بہت اوپر کے لوگ ہیں اور جو دوسرے افسر ہے جو پولیس کانسٹیبل ہے جو پندرہ بیس سال نوکری کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے پھر ان کو چھتریاں پکڑا دیتے ہیں یہ لوگ گاڑیوں اچھا ان کی تصویر میں آپ کو دکھا دوں سونیا صدف صاحبہ کی تصویر میں بھول گیا کہ یہ دیکھیں گاڑی میں کھڑی ہے اور لوگ ان کے پاس پڑے کوئی مسئلہ ان کو بتا رہے ہیں تو لوگوں کے چہروں پہ خوف ہے کیونکہ ان کے جو آفیسر ہوتے سی ایس ایس آفیسر جو ہوتے اسی پرسنٹ کی میں بات کر رہا ہوں ان کی چہرے پہ ایک رعونت ہوتی ہے ایک تکبر اور غرور ہوتا ہے کہ بھائی ہم تم لوگوں سے بالکل الگ ہے میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کبھی آپ کسی پولیس کانسٹیبل کو پکڑے ایون کے ڈی ایس پی کو پکڑ لے آپ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ سی ایس ایس والے بڑے متقبر لوگ ہوتے بڑے مغرور لوگ ہوتے ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا جیسے ہندوستان کے اندر برہمن ہوتے ہیں دوسرے شودر ہوتے جو کٹیگریز بنائی ہوتی ہیں اونچ ذات نیش ذات یہی پاکستان کی بیروکریسی میں جو اونچ ذات ہے سی ایس ایس والے ہوتے نیش ذات جو ہوتے بیچارے بی اے کر کے یا ایف اے کر کے پی پی ایس ای کے تروں یا اینٹی ایس کے تروں جو بھرتی ہو جاتے ان کو جناب یہ نیش ذات سمجھتے ہیں سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کہے تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات